دینی بھائیو اگلی چیز جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ بچوں کے درمیان فرق کرنا دو بیٹے ہیں تین بیٹے چار بیٹے ان میں آپ فرق کرنے لگے بڑے بیٹے کو زیادہ محبت ہے چھوٹے برجے کی طرف کوئی توجہ نہیں یا چھوٹے سے زیادہ لیڈ پیار ہے بڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئیسی کوئی بات نہیں رہتی ماباپ سب کوئی اقصہ جانتے لیکن بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ بدگمانی اسے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کم مانتے ہیں اور دوسرے والے بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں میرے بھائی کے طرف زیادہ توجہ ہے دینی بھائیو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ پھر بچے کے اندر اپنے ماباپ کے لئے بغاوت پیدا ہوتی ہے اور ماباپ کے تعلق سے وہ جری اور ہمت والا ہو جاتا کہ جو بھی کہیں گے جو بھی حکم دیں گے مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایک مرتبہ بچے کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ آہستہ آہستہ ماباپ کا مکمل نافرمان بن جاتا ہے دیکھیں اپنے بچوں کی نفسیات کا ان کے بدلتے فکر اور خیال کا ہم مطالعہ کریں سمجھیں کہ وہ کس طرح سے جواب دیتا ہے ہماری بات غور سے سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے ابھی مرض کنٹرول میں کرنے لائق ہے جب دیکھیں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظرانداز کرنے لگا ہے تو سیریس ہو جائیں اور اسے سمجھائیں ورنہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑھا پہ میں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا یا یہ کہئے کہ بڑے ہو کر کے جب اس کی طاقت آ جائے اسے طاقت و قوت مزید اس کی طاقت و قوت بڑھ جائے گی اس کے پاس ایک ہٹا کٹا وہ نوجوان کے شکل میں آ جائے گا تو اور مشکل بڑھ جائے گی پھر ایسے حالت میں اسے کنٹرول کرنا انتہائی خطرناک ہو جائے گا موسیقی